موسیقی 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 اسلام علیکم جی ایم سید محیط بارلہ تلا کے پیارے نام کے ساتھ آج کا ویلوگ شروع کرتے ہیں جی میں ویلیج آیا ہوں جیسے کہ آپ نے پچھلی ویڈیو میں دیکھا ہوا ہوگا اور ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں جی میرا ویلیج کیسا ہے سو لیٹس سٹارٹ یہ دیکھیں جی ابھی شام کا ٹائم ہے اور بالکل سکون ہے یہاں پہ یہ ہماری گاؤں میں ایک جگہ ہے سائٹ پہ جہاں پہ بھی میں بیٹھا ہوں اور یہاں سے سامنے بہت اچھا ویو ہے اور شام کے ٹائم یہاں پہ جو ہے بڑے مزے کا موسم ہوتا ہے اور در نیچے جگہ بنی ہوئی ہے جہاں پہ نہاتے ہیں اور پانی جو ہے وہ ادھر نیچے سے نکلتا ہے بہت ہی تھنڈا پانی ہے آپ کو دکھاتے ہیں یہ جی یہاں پہ ایک پیر صاحب کی زیارت بھی ہے ہمارے گاؤں میں سخی زندہ پیر نامین کا سبحان اللہ اور یہ وہی ویو ابھی آپ کو پانی دکھاتے ہیں یہ ہے جی وہ پانی اور یہ ماشاءاللہ بہت ہی تھنڈا پانی ہے سبحان اللہ یہ جو زیارت ہے زیارت کے پاس ایک دراخت اگا ہوا ہے یہ بالکل دراخت کے اس کونے سے آتا ہے پانی اور یہ سبحان اللہ بہت ہی پیارا پانی ہے اگر آپ ہاتھ لگائیں تو یہ پتہ لگتا ہے جیسے یہ فریج سے نکلا ہوا پانی ہے عام طور پر شہروں میں تو فریج ہوتی ہے وہاں سے پانی جو ہے وہ نکالتی ہے تھنڈا لیکن یہاں پہ سبحان اللہ ادھر جو ہے وہ بہت ہی پیارا ماشاءاللہ تھنڈا پانی ہے جو کہ ادھر سے آتا ہے زیارت کے بالکل نیچے سے جو ہے وہ نکلتا ہے چشمیں اور یہ پانی جو ہے وہ سیدھا اس طرح آگے چلا جاتا ہے یہ پار سامنے بھی یہاں پہ بھی گھاؤں ہے اور یہ میرے کیمرے نے میرے انگلی پہ فوکس کر لیا تو یہ بڑے حبصورت پہاڑ ہیں انشاءاللہ ان کو اوپر سے جا کے جو ہے کور کریں گے اور پھر آپ کو دکھائیں گے اور یار ایک بات ہے گھاؤں کی جو ہے وہ یہ ہے کہ بلکل سکون ہے آپ بیٹھیں ہوں گے تو ادھر اگر ادھر سامنے سے دور سے بھی کوئی بول رہا ہوتا ہے تو آپ کو آواز آ رہی ہوتی ہے کہ یار کوئی نہ کوئی بندہ بات کر رہا ہے مطلب اتنی خموشی ہوتی ہے یہ ہے جی ہماری زمین اور یہاں پہ اوپر بلائی کیے جاتا ہے یہ پائپ لگے میں یہاں سے یہ جی بچہ بکریوں جو ہے وہ چرا رہا تھا اور یہ سے باگ رہی تھی اس نے مجھے بھی بولا ہے کہ انہیں وہاں سے واپس موڑے لیکن میں نے موڑا لیکن وہ نہیں موڑی ہے دوبارہ ٹرائی کرتے ہیں وہ اور یہاں کے نکل گئی ہیں یہ جی میں اب یہاں تک چڑھوں صرف اور یہ کچھ اس طرح کا view ہے اور یہ سامنے بھی ایک گاؤں ہے بلکل ہمارے گاؤں کے سامنے اب بھی آگے چلتے ہیں اور اوپر آپ کو اور دکھاتے ہیں views اور دیکھو یار یہ vlog shoot کرنے کے لیے میں کن کن راستوں سے ہو کر جا رہا ہوں اور وہ سامنے جہاں پہ وہ white جو ہے وہ دکان بنیوی نظر آ رہی ہے نا وہ man road ہمارے گاؤں کا اور یہ road ادھر سے آتا ہے اسلامباد سے اس سائٹ سے اور یہ آپ کو واضح آ رہی ہوگی بادلوں کے بولنے کی کیونکہ بارش کا بہت ہی heavy scene ہونے والا ہے اور بسیکل یار ہم بلکل مری کے جو ہے وہ سامنے ہی رہتے ہیں ہے تقریباً دو گھنٹے کا راستہ ہے مسافتہ یہاں سے مری کی لیکن بلکل سامنے وہ جو آپ کو پار نظار آ رہے ہیں وہ مری کی ہیں تو اس کی نسبت سے بھی جو ہے یہاں پہ رات کو بڑے مزے کا موسم ہوتا ہے ٹھنڈ ہوتی ہے اور ابھی بھی ہوا چال رہی تھی لیکن ختم ہو گی ہے تھوڑا سا بادل آنے کی وجہ سے آئی تھی یہاں پہ یہ اسے ہم چڑھ بولتے ہیں یہ اس کا رخت ہے اور یہ آپ نے صحیح دیکھا ہوگا کیونکہ ادھر سے وہ جو بادل ہیں ان کی وجہ سے موبائل جو ہے وہ فوکس نہیں کر پا رہی ہے اور یہ دور سے بہت ہی خوبصورت نظر آتے ہیں اور وہ ہمارے جو جنہوں نے وائٹ کپڑے پینے میں وہ ہمارے گائیڈنر ہے اور اس میں میرا سبتہ ہے دیکھیں ہوا پھر جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے آگے چلتے ہیں یہ آگے کسی بڑی بیانوں کی چیز کی آواز ہے لیکن چلتے ہیں آگے وہ سامنے یہ ہمارے گاؤں کا مین ویو ہے یہاں سے اور یہ جی مجھے کزن نے بولا ہے کہ ادھر اوپر آ جاؤ ٹھیک ہے تو ابھی یہاں سے چلتے ہیں اس راستے وں کراس کر کے اور یہاں پہ یہ بھی ایشیو ہے کہ یہاں پہ راستہ بھی کوئی نہیں ہے لیکن یہ تو آیا ہی راستے ڈونڈ لیتے ہیں کہیں سے بھی کر کے اوپر جانے کے یہ دیکھیں جتنے بھی جس طرح بھی ہم یہاں سے اوپر جا رہے ہیں یہ جی ہم ادھر جا رہے ہیں یہاں سے شروع ہوتے ہیں اور بہت ہی تیز ہوا کا جھوکہ آ رہا ہے وہاں سے کیونکہ آواز آگی ہے مجھے ہوا کے جھونکے کی یہاں سے ویو لے رہے ہیں اور بڑے یہ مزے کا ویو ہے دیکھیں جتنا جتنا ہم اوپر جا رہے ہیں اس طرح ہی مزے کا ویو بن رہا ہے سو ابھی روزے ہیں تو جتنا ہم سے جائے جائے گا ہم جائیں گے اور پھر باقی انشاء رہا پھر کبھی آپ کو دکھائیں گے کہ کیا سین ہے جیسے ہی میں یہاں پر پہنچا ہوں تو یہاں سے ویو پھر بدل گیا یہ دیکھیں آپ یہ سامنے بھی گاؤں ہے بلکل سامنے کچھ اور جگیں آپ دکھاتے ہیں یہ آپ کو اور ویو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں یہ خوبصورت دراست اور یہ بازل کی وجہ سے جو ہے وہ کچھ تھوڑا سا یہ دیکھیں جی کتنا خوبصورت ویدر ہو رہا ہے اور یہ میرا بھائی ہے اور وہ ساتھ کزن ہے میرا تو میرا تو رہا تھا کہ میں بلکل در نیچے انڈ کر دوں لیکن وہ کہتا ہے یہ مزے کی جگہ نہیں ہے مطلب ہے بھی لیکن اب بھی کہتا ہے کہ تھوڑا سا اور اوپر چلو تو جگہ جو ہے وہ اور خوبصورت آئے گی میں نے کہا چلیں چلتے ہیں جی اور ابھی یہ بھی آگے چل رہے ہیں اور رمین کے پیچھے پیچھے اور بھائی واقعی یہ جو ہے نا ادھر سے جو کمال کا ویو وہ وہاں پہ نہیں تھا آپ اگر یہاں سے دیکھیں نا تو اتنا کمال کا ویو جو یہاں پہ ہے وہاں پہ نہیں ہے اور یہ دیکھیں ابھی دیکھیں اور وہ بادل بجلی چمک رہی ہے اور بہت ہی خوبصورت بادل آئے میں ہے اور بھائی بارش بھی لگنے والی ہے اور ہمارا گار ادھر نیچے اور ہم نے وہاں پہ بھی بارش سے پہلے پہلے پہنچنا ہے تو ہم وہاں سامنے کھڑے تھے جہاں سے آپ بھی ویڈیو دکھا رہے تھے اور وہاں سے بارش تیز ہو چکی تھی تو ہم وہاں سے نیچے اتر کے جو ہے وہ اپنے گھر واپس آگئے اور یہ کچھ بارش کے بعد بڑا خوبصورت ویو ہے اور دیکھیں فول ویڈیو اور وہ سامنے مینڈ روڈ ہے اور وہاں سے سورج غروب ہو چکا ہے تو آج کبھی لوگ یہیں پیان کرتے ہیں انشاءاللہ پھر نئے لوگ کے ساتھ ملیں گے دعاوں میں یاد رکھے گا خدا خافی